personal experiences تقریباً پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے میں اسلام آباد میں ایک مسجد ہے جی ٹین کے اندر توحید مسجد اہل حدیث کی ہے وہاں پہ ایک اہل حدیث سکولر ہیں خلیل و رحمان چشتی صاحب بہت علمی شخصیت ماشاءاللہ جماعت اسلامی سے تعلق ہے ان کا ویسے عقیدہ وائز وہ بڑے سخت قسم کے کٹر سلفی اہل حدیث ہیں اور جماعت اسلامی کی جو صبحی شور ہے نا اس کے ممبر بھی ہیں وہ ان کی کئی کتابیں پی ایش ڈی لیول کے اوپر بھی پڑھی جاتی ہیں علم حدیث سے لیٹڈ شیخ زبیر صاحب بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور وہ شیخ زبیر صاحب کو بڑا بزرگ مانتے ہیں حدیث کی فیلڈ میں تو میرے ان کے ساتھ کافی گف شف رہی ہے قرآن کے والے سے بھی انہوں نے قرآن کا نظم جلی اتنی موٹی کتاب لکھی ہے ڈاکٹر سرار صاحب کا بیان القرآن پورا آپ سمجھ لیں تصویروں کی شکل میں انہوں نے ریٹن فارم میں لے ہیں جس پہ ڈاکٹر سرار صاحب نے خود تقریز لگائی ہے اور اس کی تعریف کی ہے بڑی پیاری شکسیت ہے دنیاوی طور پر پڑھے لکھے لوگ بینی آدمی ہیں بیالوجی کی فیلڈ میں انہوں نے ایم ایس کیوئے ہیں امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ پڑھاتے رہے ہیں اور وہاں پہ پہلے انہوں نے تبلیغی جماعت میں بیٹھنے شروعے تو انہوں نے ان کو کہا یار مدودی ہے گمراہ پاکستان میں اس کو نہیں پڑھنا کہتے ہیں میں مدودی کو جانتے ہی نہیں تھا تو میں نے اپنے دوست کو اس زمانے میں کتنے ہزار ڈالر بجوائے کہ مدودی صاحب کی ساری کتابیں مجھے بجواؤ تو کہتے ہیں میں نے ساری پڑھی تو مجھے پھر دین کی سمجھ آئی پھر میں دین کی طرف لگ گیا پھر سعودی آگئے وہاں پہ عربی جا کے سیکھی اور عربی ایسی سیکھی ہے کہ اب عربیوں کو عربی پڑھاتے ہیں وہ وہاں پہ بھی پڑھاتے رہے یہاں پہ بھی آگئے ما شاء اللہ اللہ نے ان کو بہت ملکہ دیئے اس حوالے سے پڑھے لکھے لوگوں تک ان کی دعوت پہنچی ہے خلیل الرمان چشتی نام چشتی ہے نام نہیں انہوں نے چینج کیا نام وہی رکھا ہے تو خلافت و ملوکیت کے والے سے بھی ان کو ساری چیزیں کلیر ہیں ما شاء اللہ حسینی منج کے ہیں ما شاء اللہ کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے مدودی صاحب کو پڑھا اور بڑے انٹلیکچول ہیں اور اہلے دیسوں میں جو ناسبی ٹائپ جزیدی لوگ ہیں ان کی فل کلاس لیتے ہیں وہ خلیل الرمان چشتی صاحب تو وہ میں ان کے پاس بیٹھا وہاں میرے دوست بھی تھے حفظ جعفر صاحب وہ بھی پاس بیٹھے تھے تو بائی چانس اگلا دن جو نا یوم عرفہ تھا سعودیہ کا ہمارا تو ایک دن بعد آتا ہے نا تو کسی کا نا ان کو فون آ گیا کہ شیخ صاحب روزہ جو ہے وہ سعودیہ کے مطابق رکھیں یا پاکستان کے مطابق انہوں نے کہا جی وہ تو یوم عرفہ تو سعودیہ میں ہوتا ہے آپ سعودیہ کے مطابق رکھیں فون بند ہو گیا میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی کچھ عرض کروں آج ہوتا تو میں کہتا سر میں عرض کروں کہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس وقت یہ چیز مارکیٹ میں نہیں آئی بھی تھی تو میں نے کہا سر میں عرض کروں میں نے ان کو یہ دونوں دلائل رکھے کہ آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے کیسے پتا چلتا ہوگا انڈیا والوں کو اور پاکستان والوں کو اور بنگلہ دیش افغانستان والوں کو کہ سعودیہ میں یوم عرفہ کب ہے کہتے ہیں یار یہ تو میں نے سوچا نہیں کبھی اور دوسرا میں نے کہا جی دنیا میں کئی ملک ہیں آپ تو اتنے ملک پھیرے ہوئے ہیں جہاں پہ تو مطلب سعودیہ میں دن ہوتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے تو انہوں نے وہ ڈیلے پڑ گئے کہتے ہیں ہاں یار آپ کی بات بھی ٹھیک ہے بھر دیکھ لیتے ہیں اس میں جس طرح کر لیں تھوڑی دیکھ بعد ایک فون اور آگیا ان کو اس نے بھی وہی مسئلہ تمہارا پوچھا تو انہوں نے شیخ صاحب ٹلے ہوئے گئے کہتے ہیں دیکھ لیں اجتہادی مسئلہ ہے جس طرح بھی کر لیں آپ پہلے پانچ منٹ پہلے وہ کہہ رہا تھا جناب نہیں نہیں سعودیہ والا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ میں اہل حدیث میں اہل حدیث کو باقی تمام مقادبے فکر سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ جب ان کے سامنے دلائل رکھے جاتے ہیں فورم رجوع کر لیتے ہیں اب یعنی ان کے لئے پاس کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے انہوں نے اسی نشست میں دوسرے فون کے پر وجو کر لیا تو اتنا جگرہ باقی لوگوں میں بھی ہونا چاہیے